موسیقی 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 میں آپ پہ سیتھان کو کبھی نہیں بھولو گا تو آپ سے کہیں گے مائیوٹی جی کا بہت سموار کرنا ہمیشہ کیونکہ ہمارے سبائے پر جب یہ آیا ہے تو مائیوٹی جی نے ہمارا ساتھ دیا ہے ہم نے بھی جانے کو ہونے بہت دیا ہے ہمارے ساتھ دیا ہے اس لئے ہمیں بہت خوشی ہے اور آزا جی مائیوٹی جی کا محصہ ہمیندر کرتا ہوں ہمپنی کرتا ہوں سب ہمیندر کرتا ہوں سب ہمیندر کرتا ہوں سب ہمیندر کرتا ہوں سب ہمیندر کرتا ہوں کشتی کے بھی اور راجنید کے بھی بڑے بڑوں کو دونوں اکھاڑے میں انہوں نے چت کیا ہے لیکن پہلوانوں کا جیون بڑتی عمر کے ساتھ کٹھن ہو جادا ہے اسی دور سے ملائم سنگھ یادوں بھی گزر رہے ہیں حالانکہ یہ احساس انہیں بھی ہے اسی لئے اپنے بھاشان میں انہوں نے کہا کہ آپ کے کہنے پر میں آخری چناؤں لڑ رہا ہوں پہلے بھی جیتتے آئے ہیں تو اس بار بھی پہلے سے زیادہ ووٹوں سے جیتنا ہے یہ مہنٹس ہی ہمارا جلا ہو گیا ہے ہمارے سب لوگ ہو گیا ہیں کچھ ہم اور پھر ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ بھار 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 رہے ہیں آپ نے بہت بھار 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 بھارت ستمیں ہیں لیکن چناؤں میں ہمیں بھائی وہ عمد سے جتا دینا کہنے جتا دینا ہے اسے جاگا کڑا پائے گا کہ جاگا سا جتا ہی لے کہنے دوارے ہاں پتاکے اب باری تھی مائے باتی کی منچ پر مائک سمحلتے ہی مائے نے کہا ایسا لگ رہا ہے کہ اس بار چناؤں میں لوگ مینپوری لوگصبہ سیٹ سے اس پی سنرکشک ملائم سنگھ یادو کو ریکارڈ توڑ ووٹوں سے احتیاسی جیت دلائیں گے اس کے ساتھ ہی بی ایس پی سپریموں نے پی ایم موڈی پر حملہ بول دیا اور کہا کہ ملائم سنگھ یادو پردھانے منتری نریندر موڈی کے طرح نکلی اور فرجی پچھڑے ورگ کے نہیں ہیں جہاں سپا سے چناؤں لڑے ہیں اس پارٹی کے سنرکشک سری ملائم سنگھ یادو جی کے بارے میں یہ کہنا چاہوں گے کہ اس میں کوئی سندے نہیں ہے کہ انہوں نے اپنے سماجوادی بینر کے تلے یہاں اتر پردیش میں سبھی سماج کے لوگوں کو اپنی پارٹی میں کافی کچھ جوڑا ہے اور خاص کر اور خاص کر اپنے انے پچھڑے ورگ کے لوگوں کو تو انہوں نے بڑے پیمانے پر جوڑا ہے جو یہ لوگ آج بھی یہاں پورے پردیش میں سری ملائم سنگھ یادو جی کو ہی اپنا اصلی ویباسوک نیتا مان کر چلتے ہیں خاص طور سے بیک پور کلاس کے لوگ مائیواتی کے بعد اخلیش منچ پر پہنچے اور بی جے پی پر شبد روپی بانڈ فیکنا شروع کر دیئے انہوں نے کہا کہ دیش ناجک سمیے سے گجر رہا ہے کسان دکھی ہے خاد میں چوری کی جا رہی ہے ہمارے کسان آتما ہتیا کر رہے ہیں ان کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے ان کے پیسوں کی چوری ہو گئی ہے کسانوں کی ملنے والی خاد کی بوری میں سے بھاچپا نے پانچ کلوں کی چوری کی ہے نوجوان پریشان ہے یہ بڑا چناؤ دیش کے بھوشی کا ہے آنے والے سمیے میں سرکار کونسی بنے اس کا فیصلہ ہونے جا رہا ہے باتی جنتہ پارٹی کے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں نیا بھارت بنانا ہے یہ ماں گڑوندن کہتا ہے ہمیں نیا پردھان منتری بنانا ہے اور جب نیا پردھان منتری بنے گا کبھی جا کر کے ہمارا بھارت نیا بنے گا اور آپ نے ٹھیک پگڑا آپ نے ایک دم ٹھیک پگڑا وہ کاغج میں پشڑے ہیں ہم سب لوگ جنم سے پشڑے ہیں تو آپ کو فیصلہ لینا ہے کہ آنے والے سمیے میں کن کے ہاتھ میں ستا جائیں اس ریلی کے ذریعہ مایوٹی کی کوشش ہے کن کے کور ووٹر دلیت اور اسپی کے کور ووٹر یادو بھی اپنی شطرتہ بھلا دیں اور بی جے پی کو کیند کی ستا سے باہر کرنے کیلئے ایک ساتھ ہیں مولایم سنگھ کے ساتھ منچ ساجہ کر وہ یہ سندیش دینا چاہتی تھی کہ گیسٹ ہاؤس کانڈ ان کے لیے اب بیتے دنوں کی بات ہو گئی ہے بیرو ریپورٹ لائف ٹوڈی چناہوں میں ہمیں بھائیو سادھی پرگیا تھاکر کو میدان میں اتاہ دیا ہے لمحے سمیں بعد سادھی پرگیا کو وہ موقع ملا جب اپنے اوپر وہ ظلموں کو انہوں نے سب کے سامنے جاہر کیا اور یہ سب یاد کرتے ہی سادھی کی آنکھیں بھی بھرائیں کہیں ایسا نہ ہو کی سادھی کے آسو دکھوڈجے کے ارمانوں کو بہا لے جائے مدھر پردیش سیاست اور ہندوت جی ہاں بھوپال میں ہندوت اکاڑ کھیلتے بیجے پی نے میدان میں پرگیا تھاکر کو اتاہ رہا ہے اور مقابلے میں سامنے ہیں کانگریس کے دکھوڈجے سے یہ بات الگ ہے کہ اب اس مدے پر راجنیتی ہو رہی ہے لیکن ان سب کے بیچ انہوں نے اپنے درد کا اظہار کیا اور نشانے پر پھر سے کانگریس آئی اب کہیں ایسا نہ ہو کہ سادھی کے یہ آنسو دکھوڈجے پر بھاری پڑ جائے سب سے پہلے جان لیتے ہیں کون ہے سادھی پرگیا سنگھ تھاکر کون ہے سادھی پرگیا تھاکر سادھی پرگیا کا شروع سے ہی دکھوڈپندی سنگٹونوں کی طرف جھکاو رہا ہے اکھل بھارتی ویدیارتی پریشت کی سکریت سدس رہی ہے بعد میں ویش پی کی محلہ ونگ درگاو بہنی سے چڑ گئی تیکھے بیانوں اور بھاشنوں کو لے کر ہمیشہ چرچا میں رہی سادھی کی بہچان ہندود کی ایک فائر وراند شہرے کے روپ میں تھی پرگیا 2008 کو مالے گاؤں بلاسٹ کیس میں گرفتار کیا گیا تھا بلاسٹ کیس کے آروپ میں وہ 9 سال تک جیل میں بھی رہی ہیں بھوپال سنسدی سیٹ کے لیے کانگریس نے اپنے سب سے مجبوط چہرے میں سے ایک دگویجے سنگھ کو چناؤی میدان میں اتارنے کا فیصلہ کیا ہے تو ایک سوال تھا بی جے پی کی طرف سے وہ چہرہ کاؤں ہوگا پہلے خبر آئی بی جے پی کی طرف سے شیوپال سنگھ چوہان یا امہ بھارتی ان کے خلاب چناؤ لڑ سکتی ہیں لیکن اپ پرگیا تھاکور کے روپ میں بی جے پی کا چہرہ ہے جو دگویجے سنگھ کو چناؤتی دے گا پرگیا تھاکور کا نام آتے ہی بھگوہ آتنکواد ہندو آتنکواد جیش شبدوں کی برساد یاد آتی ہے دراصل یوپی اے دو کے دوران مالے گاہ و دھماکہ ہوا تھا ان دھماکوں کے تار جن سنگٹنوں یا شکسیت سے جوڑے گئے تھے وہ ہندو وچار دھارا کو بڑھانے والے مانے جاتے تھے ان میں سے ایک نام آتا ہے پرگیا تھاکور کا امیدواری کی گھوشنا کے بعد پرگیا تھاکور نے دگویجے پر حملہ بولتے ہوئے کہا کہ بھوپال کو گلت ہاتھوں میں جانے سے بچانا ہوگا دگویجے کو ہٹانا ہوگا اپنی اس بات کو کہتے ہوئے سادھوی پرگیا کا درد شلک پڑا اور آپ بیتی بتاتے ہوئے وہ رو پڑی یہ جو بیت مارتے تھے پورا نروس سسٹم دھیلن پڑ جاتا تھا سنن پڑ جاتے تھے اور یہ دل اور رات بھی بتاتے تھے میں آپ کے سامنے اپنی پیڑا نہیں بتا رہی ہوں لیکن اتنا جہ رہی ہوں کہ اور کوئی بہن آج کے بعد کبھی بھی اپنی پیڑا کا سامنا بہت سکے سادھوی پرگیا تھاکر نے کہا کہ پوچھتاچ کے دھوران بادکاری صرف ایک ہی بات کہلوانا چاہتے تھے کہ تم نے ایک وزفورٹ کیا ہے اور مسلمانوں کو مارا ہے پٹائی کھاتے کھاتے صوبے ہو جاتی تھی لوگ بدل جاتے تھے لیکن مار کھانے والی میں صرف اکیلی رہتی تھی پولس ادھکاری بیڑ سے انہیں بے رہمی سے پیڑتے تھے ایک سمیہ تک وہ درد سے کراتی رہتی تھی لیکن کچھ سمیہ بعد انہیں احساس نہیں رہتا تھا پورا شریر سن پڑ جاتا تھا آپ دیش کے بھکتی کی بات مت کریے آپ دیش کے ہد کی بات مت کریے اگر دیش کی ہد کی بات آپ کرنے لگے گے تو ستہ پر وہ کیسے بیراج بات رہ پائیں گے اس لیے انہوں نے مجھے تارگیٹ کیا ہے تارگیٹ کر کے میں ایک گھٹنا سناؤں گی آپ کو جب پھر ملوں گی فرد دوسری گھٹنا سناؤں گی نہیں تو آپ میٹیا کی مادیام سے دوسری گھٹنا سن پائیں گے میں ایک ہی گھٹنا سناؤں گی آپ کو جب مجھے لے کر کے گئے گھر کاونی طریقے سے تیرہ دن تک رکھا پہلے ہی دن بھینا کچھ پوچھے ہوئے انہوں نے مجھے بلایا دھیر پولیس تھی انہوں نے مجھے بلایا بلا کر کے جو پیٹنا شروع کیا اتنا چوڑا بیلت رہتا ہے اتنا چوڑا بیلت اتنا چوڑا بیلت رہتا ہے اور اس بیلت میں ایک لگڑی کی موٹ لگا گیتے اتنا مجھوٹی سے کہ وہ ان کے ہاتھ میں پکڑا جاتا ہے اور وہ اس بیلت سے مارتے ہیں کہ ایک بیلت اگر آپ کی ہاتھ میں پڑتا ہے تو ایسا پورا سوچ کی چلا آتا ہے آپ اگر دوسرا بیلت جھیل پائیں گے تو آپ کی ہاتھ ہٹ جائیں گے سادھی پرگیا تھاگو اور دگوجے کی اگر بات کریں تو پرگیا کی دگوجے سنگھ سے پرانی عدابت ہے وہ کئی بار اس کا ذکر ساروجنک منچ پر بھی کر چکی ہے انہوں نے کئی موقعوں پر کہا تھا کہ وہ دگوجے کو اپنا دشمن مانتی ہے اور اگر سنگٹھن کہتا ہے تو وہ ان کے خلاف چناؤ لڑنے کیلئے تیار ہیں سادھی کے بیانوں میں کانگریس پارٹی ہمیشہ نیسانے پر رہی ہے اور کئی موقعوں پر اس بات کا اظہار کر چکی ہے کہ جو انہیں اتنا پرتالیت کیا گیا اس کی ذمہ دار کانگریس پارٹی اور دگوجے سنگھ ہے بھوپال سنسدی سیٹ کے اتحاس کی بات کرے تو یہ بہت پہلے سے ہی بی جے پی کا گڑھ مانی جاتی رہی ہے نظر ڈالتے ہیں بھوپال کے چھوٹے سے اتحاس پر 1989 سے بی جے پی کا گڑھ ہے بھوپال کانگریس پارٹی آخری بار 1984 میں جیتی تھی اس سمیں کانگریس کے کیان پردھان چناؤں جیتے تھے 2014 میں بی جے پی کے آلوک سنجر یہاں سے جیتے تھے آلوک کو 7,14,178 ووٹ ملے تھے جبکہ کانگریس کے PC شرما کو 3,43,482 ووٹ ملے تھے اس بار بی جے پی نے سادھوی پرکیا کو میدان میں اتار کر اس سیٹ کی لڑائی کو روچک بنا دیا ہے پارٹی نے سادھوی کو یہاں سے اتار کر ایک تیر سے دو نشانے سادھے ہیں بی جے پی جہاں سادھوی کو ایک طرف ہندود کے چہرے کے روپ میں پیش کرنا چاہے گی تو کانگریس کو ہندو آتنگواد کے مدے پر بھی گھرنے کی کوشش کرے گی سادھوی ہندود کا ایک بڑا چہرہ مانی جاتی ہے وہ اپنے تیکھے بول کی وجہ سے چندہ کی بیچ خاصی لوک پریے بھی لیکن ان کی اس شوی اور لوک پریتا کا فائدہ بی جے پی کو کتنا ملے گا یہ تو بھاوشی کے گرب میں ہی چھپا ہے بیرو ریپورٹ لائف ٹوڈے دنگل 2019 میں فلال وقت ہے ایک چھوٹے سے بریک کا بریک تو سپار خبروں کا سلسلہ یوں ہی جاری رہ گا موسیقی